ہماری زندگی میں اگر ہم برکت چاہتے ہیں جہاں ہم نمازوں کا احتمام تو کر رہے ہیں اور نمازوں کے ساتھ ساتھ ہمیں روزوں کا بھی احتمام کرنا ہوگا نمازوں کے ساتھ ساتھ روزوں کا احتمام بھی کرنا ہوگا رمضان میں روزہ رکھ کر ہم نے بہت بڑا کمال کیا سمجھتے ہیں دوست رمضان کے روزے کے ساتھ ساتھ ہر مہنے کے تین روزی بھی رکھنے کی کوشش کریں اور ہر ہفتے کے پیر اور جھمیرات کی روزے رکھنے کی کوشش کریں کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سہری کرو اس لئے کہ اللہ نے سہری میں برکت رکھا ہے تو کیا سہری میں برکت کا مطلب بس یہ کہ ایک بار کھالو گو دن بر بھوکنے لگی یہی مطلب ہے اس کا اس سے ہٹ کر وسیع مطلب بھی ہے اگر تم روزوں کا احتمام کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ تمہارے بھروں میں برکت نازل فرمائے گا سہری کون کرتا ہے جو روزہ رکھنا چاہتا ہے وہ سہری کرتا ہے خود سہری میں بھی برکت ہے اور اس سہری کی وجہ سے گھروں میں بھی برکت نازل ہوگی گویا نمازوں کے ساسات ہمیں ہر پیر اور جھمیرات کے روزوں کا احتمام کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ پیر اور جھمیرات کے دن بندے کے آمال اللہ کے پاس پیش کی جاتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میرے آمال اس حالت میں اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں جبکہ میں روزے کی حالت میں رہوں روزے کی حالت میں رہوں اس موقع پر ہمارے روزے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں وہ ان کی خواہش ہوا کرتی تھی تو آج ہمارے گھروں برکت اگر ہم چاہتے ہیں تو سہری کا انتظام کرنا پڑے گا اور پھر روزوں کا احتمام کرنا پڑے گا اس سے برکت نازل ہوتی ہے دوستو اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے